ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چانل کے اسلام بس سٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہے اور اسلام علیکم جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے امید ہے ہمارے سبی دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دوہزار چوہبیس کے آٹھویں مہینے کا چھبیسوہ دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا منڈے ٹو فرائڈے یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی خبروں پر تفسرے اور تجزیعے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے برادر دوست پروسی ملک عوامی جمہوریہ چین سے متعلق معلومات وہاں مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین گزشتہ اختتام ہفتہ چین کے دارلکمت بیجنگ کے ای ٹاؤن میں ورلڈ روبوٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور جس میں کہ ایک سو انتر کمپنیز نے اپنی چھے سو سے زائد انویٹیو مصنوعات جو ہیں وہ پیش کی پوری دنیا سے ان کمپنیز نے شرکت کی اور اسے بہت ہی سراحہ جا رہا ہے کہ ورلڈ روبوٹک کانفرنس جو ہے یہ خاص طور پر چین کا جو روبوٹک انویشن کا جو شعبہ ہے اس حوالے سے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی چشم کشا ایک طرح سے رہی ہے آج ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ چین کی طرف دیکھتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی جب ہم جدت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چین ہمیں بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور دنیا میں جو اس شعبے سے تعلق رکھنے والی جو کمپنیز ہیں یا جو ادارے ہیں یا لوگ ہیں وہ خاص نظر رکھتے ہیں چین کی ڈیویلپمنٹ پہ آج ہمارے سے ٹیل فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تدزیہ کا راکٹر محمود الحسن ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم دی والیکم روکر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت روکر صاحب بہت میں عرض کر رہا تھا اپنے ناظرین اور سامین کے لیے کہ یہ جو اکیس سے لے کے پچیس اگس تک بیجنگ کے ای ٹاؤن میں جس ورلڈ روبوٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں یہ تو ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر سے اس شعبے سے تعلق رکھنے والی کمپنیز جائیں انہوں نے شرکت کی لیکن چین کا ویسے بھی جو روبوٹک شعبہ ہے اس پر ہر کوئی نظر رکھے ہوتا ہے کیونکہ جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہی ہے سر کچھ بتائیے ورلڈ روبوٹ کانفرنس تھی اور یہ جو چین کا جو خاص طور پر روبوٹک انویشن کا شعبہ ہے سر مجھے ما شکریہ سر اس کا ایسا روبوٹ کانفرنس تھی اور یہ سوٹی ہے رو بڑھ 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 مارکیٹ اور اس کا اظہار حالیہ دنوں ہونے والی ورلڈ ریبورٹک کانچرس میں بھی ہوا جو لیجنگ کے ایٹون میں ہیلڈ ہوئی اور دوسرا میں آپ کے سامین کے لیے بتاتا چلوں کہ مور دن سفٹی پرسنٹ آف نیو انسٹالیشن ورلڈ وائیڈ اکرنگ ان دی کنٹری یعنی پوری دنیا میں جو بھی نئے ربورٹک انسٹالیشن ہو رہی ہے اس میں سسٹی پرسنٹ چائنہ کا حصہ ہے اگر پیسوں میں بات کی جائے تو چائنہ مارکیٹس سکیل آف کی ہومن ایٹ ربورٹ انڈسٹری is پریڈکٹیٹ کو ریز 2.7 بلین یوان جو تقریبا 387 ملین ڈالر بڑتا ہے جو ایک سگنیفیکنٹ ڈیویلپمنٹ ہے اور جیسے آپ نے خود بتایا اس طفعہ کی جو ربورٹک ورلڈ ربورٹ کانفرنس تھی وہ سب سے بڑی تھی اور جس میں دیکار دکار داخ میں جس میں دیکار داخ میں اور انٹرنیشنل کامپنیاں سے سایر ککٹ کی اور جس میں پہلی دفہ روبوت کو بھی دے گئے اور اس سے خوش آئین یا ایک انترسٹنگ چیز تھی کہ میڈیکل روبوتک انسٹرمنٹ اور روبوت کو بھی پیش کیا گیا جو ہر تقریباً مختلف قسم کی انسانی سرزیاں بھی کر سکتا یہ بہت بڑی انویشن ہے چائنہ کے پارٹ پر جس سے گلوبل ساؤتھ افریقا اور دوسرے جو گلوبل نور ہے ان کے لوگوں کو ان کی سو سویٹیز کو بہت سیدہ ہوگا دوسرا میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ورلڈ بورڈ کانفرنسی اس میں تقریباً ایک ون سکسٹی نائن کمپنیز چھے سو سے بھی زیادہ پوڈکٹیو پورسی پوڈکٹیو 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 پورسی توڈکٹیو پوڈکٹیو پوڈکٹیو پورسی ملتا ہے رابطہ سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے دوبارہ رابطہ کیا جائے ویلکم بیک اور پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے ہم قدم مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان اور ہمارے سے ٹیلپن لائن بھی موجود ہیں ڈاکٹر محمود الحسن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ مختلف شعبے جو ہیں ان میں جو روبوٹکس کا جو استعمال ہے اور اس میں خاص طور پر روبوٹک انویشن جو ہے وہ بہت ہی چین کی جو ہے وہ سراہی گئی اور خاص طور پر میڈیکل کے شعبے میں اور ایسے کیا کیا شعبے سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہ دنیا کے لیے نمونہ ہے چین کی جی آپ کا اندرہ سوال ہے میڈیکل روبوٹک جو سسٹم یا ایک وہ تھا روبوٹک سسٹم اس کے علاوہ انڈسٹریل روبوٹک جو سیٹ تھے اسی تناظر میں میں آپ سے علاوہ کرتا چلوں کہ چینی اوڈ پورٹ آف انڈسٹریل روبوٹ ریچ 4,30,000 سٹسن 2023 which is the biggest in the world انڈسٹریل روبوٹ نے ان کی جو چینیز لوکل انٹرپائزز ہے اس کی کس کو کم کیا ہے ٹائم کو کم کیا ہے اور اور جو سوال ہے جسے سافر اور افیقیم آپری اور انڈسٹریل اچید جسے سکریپان شائیز مکمل کسیم کے ربوٹ جو آپورڈبل بھی تھی جو انتلیجن بھی تھی جو سستے بھی تھی وہاں رکھے گے جس میں زیادہ جو تریکشن ہوئی وہاں دسٹیل ربوٹ سیٹ کی طرف میڈیکل سیٹ کی طرف اور اسی طرح اگریکلٹر ہائیبرٹ ریبورٹ کی طرف بھی لوگوں کی توجہ گی اور اس میں جو ایک سب سے جوندہ بات ہی جو پاکستان کے لیے بھی کام آسکتی ہے that that was ایڈوکیشنل ریبورٹ سیٹ اور میں امید کرتا ہوں جسی پیکس رومے ایڈوکیشنل ریبورٹک انڈسٹری کو ڈول کیا جائے گا جو ایڈوینچر کے ذریعے تاکہ درو دراست کے جو علاقے ہیں وہاں اس ایڈوکیشنل ریبورٹک مشین کی وجہ سے طالب علموں کو آسانی سے تعلیم دی جا سکے گی اسی طرح میں کرتا چاہوں کہ اس میں فوسپٹیلٹی اور گھر کی سفائی اور اسی طرح گھر سے لے کر فیکٹری اور فیکٹری سے لے کر سوسائیٹی تک ہر ایک سیگمنٹ کے لیے چائنہ کی جو ورلڈ ریبورٹ کانفرنس تھی اس میں کچھ نہ کچھ سب کے لیے ایک امید کا پیغام تھا ایک بیٹری کا پیغام تھا آپس میں ریبورٹک نالیج کو شیئر کرنے کا پیغام تھا اور گلوبل سپائی چین کو منٹین کرنے کے لیے انٹرنیشنل بزنس کو ڈول کرنے کے لیے اور کوپریشن اور کلابریشن کے سپرٹس کو ہائی کرنے کے لیے اور اس سے بھی زیادہ اوپننیس ڈیجیٹیلائزیشن اور کالیٹیٹیف نیسیلائزیشن کو عام کرنے کے لیے ایک دوسرے کا درکار ہے اسی لیے یہ سب سے بڑی کامیاب انٹرنیشنل کانفرنس ثابت ہوئی جس نے ٹیکنالوجی کی جس نے انڈرسٹریل ریولوشن کی جس نے میڈیکل فیلڈ میں نئی نئی ٹیکنالوجیز کو مطارف کروایا اور اس سے آپ دیکھیں گے ایک آئندہ آنے والی دونوں میں چین جو کہ کوورڈ کے دران ویکسین کا ریال چیمپئن بن کے سامنے آیا تھا میڈیکل ریبورٹک مشین کا بھی وہ گلوبل کیمپئن ہوگا جس سے دور دراست افریقہ کے علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں ریگستانی میدانوں میں اور گلوبل ساؤتھ کے جو ڈیویلپنگ کنٹری ہیں ان میں غربت کو دور کرنے اور بیماری کو ختم کرنے میں مامون درکار ہوگا جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ مختلف شعبے اس میں چل رہا ہے اس دفعہ ہم نے ایک بہت ہی کمال چیز جو دیکھی وہ یہ اگر اس کو اردو میں اس کو کہا جائے تو یہ نہیں کہ انسان نمائی ہی کہا جا سکتا کہ ہمیں نائیڈ جو ریبورٹس ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے اور جیسے ہی آپ اس کانفرنس میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کوئی انسان ہی کھڑا ہوتا ہے اسی طرح کی اس کے سکن بھی اس کے فیشل فیچرز بھی بس وہ بولتے ہوئے تھوڑا سا وہ روبوٹس کا چاہ رہا تھا اور دیگر جو سٹالز لگے ہوئے تھے اس پہ بھی انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے وہ چاہے وہ کچن کا کام ہے چاہے وہ کوئی اور اشیا کی انسپیکشن ہے اور یہاں تک کافی بناتے بھی ہم نے اس میں دیکھا کہ روبوٹس کافی بھی بنا رہے ہیں یہ ایک شعبہ جو ہے ہیمنائیڈ روبوٹس کا یہ بھی کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین میں وہ خاصا ڈیویلپ ہو چکا ہوا ہے ہر ہر شعبے میں ہمیں ان کی جو روبوٹس کی عمل دخل ہے وہ زیادہ زیادہ نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ جو ہم سنا کرتے تھے کہ روبوٹس ہی روبوٹس ہوں گے روبوٹس کا انسانی زندگی میں عمل دخل جو ہے اس کی پوزیٹیویٹیز پہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑی سگر کوئی روشنی ڈال سکیں تو کیونکہ ہم نے ایک تو تھوڑا سا اس کا چھوٹا سا نمونہ کووڈ کے دنوں میں بھی دیکھ لیا ہے آپ ایسے کیسے دیکھ رہے ہیں سیزا جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہمنایٹ جو روبوٹس کی شوکیسنگ ہوئی ہے اس نے جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ اس نے میلہ لوٹ لیا وہ دنیا جہاں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہمنایٹ روبوٹ بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ انسان اس میں انسان کہ ہی اور شی کنٹیزلی رسپوند امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ اور انوارمنٹ فرنڈلی ہو ہیمن فرنڈلی ہو جس سے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوئا کہ جو روبوٹک مشین ہے اس کی کوئی اتنی ہیمن اٹریکشن نہیں پر آخرین ہے چائنیز کی ٹیکنالوجی اور دیجیٹالیزیشن اور آٹیویشن انٹیلیجنس کا کہ انہوں نے اس کو ایک ہیمن فیس دے دیا ہے نہ صرف اسے ہیمن فیس دیا ہے بلکہ اسے ایک ہیمن فیلنگ دے دی ہے شیئرنگ اور کیرنگ کی وہ آپ کی بات سنتا ہے وہ آپ کی دل جوئی کرتا ہے وہ آپ پور رسپونڈ کرتا ہے وہ آپ کی تکالیف کا مداوا کرتا ہے میں کچھ ماہ پہلے چومچنگ میں تھا وچھ ایک 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 انڈسٹریل سٹیٹ آف شائنہ تو انہوں نے بھی روبوٹیک ٹیکنالوجی میں بڑا عروض پایا تو آپ کو اگر رات کو خدا نہ خاص تا کوئی پریشانی ہو جائے تو وہ مختلف قسم کی ویب سائٹ ہیں جہاں آپ کلک کر کے روبوٹیک ڈاکٹر سے روبوٹیک نرسوں سے روبوٹیک کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں اور یہ روبوٹیک جو چائنا نے یہ ایڈوکیشن میں یہ میڈیکل فیلڈ میں یہ ایون ٹورسٹ جائیڈ بن کے وہاں سکتے ہیں اور یونیورسٹیوں میں میں خود دیکھا مختلف یونیورسٹیوں کا دورہ کرتے ہوئے کہ وہ ان کی آٹومیٹک روبوٹیک مشین فود دیلیوری کر رہی تھی کتابیں اور نوٹس بیرہ لے کر سٹوڈنٹس کے مختلف ہوسٹل اور ان کے کمروں میں جا رہی تھی تو یہ ایک نئی دنیا کا آگاز ہے جو روشن بھی ہے جو ہمدرد بھی ہے جو غم کسار بھی ہے اور یہ صرف روبوٹیک نہیں آپ دیکھیں گے کہ اتنی ریفائنمنٹ آ جائے گی کہ یہ ایک انسانی روائیوں اور انسانی جو اچھے اخلاق کا نمونہ ہوگا جس سے آپ کی ذاتی جو کبھی تنہائی کا شکار ہوں گے اس سے آپ بات کر سکتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین نے ہیمون لائبری کا کونسیٹ کی بھی لے کے آیا جو کافی نوروی دنمارک میں ایک ریل انسان کی شکل میں ہے جس کو ریپلیکیٹ کیا ہے چین نے اپنی لائبری ریز میں اور وہاں ایک ریبورٹ بٹھایا ہے جو لوگوں کو خانیا سناتا ہے لوگوں کی بات سنتا ہے ان کو ان کے ساتھ انٹریٹ کرتا ہے جس سے ایک اچھا تصور جاتا ہے جس سے چین کی جو انسان دوستی ہے جو ڈیجیٹل آزیشن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو مہارت ہے کوالیٹیٹیف انڈیسٹل آزیشن کی طرف جو انہوں نے بڑا قدم اٹھایا ہے اور اوپنیس اور انومیشن کے ذریعے وہ پورے گلوبل ساؤوٹ اور گلوبل نورت کی مدد کر رہی ہے ان کی رہنمائی کر رہی ہے اور آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دونوں میں یہ فصلوں میں یہ خیتوں میں یہ کھلیانوں میں سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں میڈیکل کے شعباجات میں ایکزیبیشن کے ریسیپشن پہ اس طرح کے بہت ہی زیادہ انسانی شکل کے ربوت آپ دیکھیں گے امید کی جانی چاہیے کہ سیپیکس ایس ون میں آرٹیویشل انٹیلیجنس لیبارٹری میں بنائی تھی اس کو اکسپینڈ کیا جائے گا تاکہ پاکستان میں بھی ریبورٹی کی پرڈکشن ہو سکے جوائنٹ وینچر کے ذریعے تاکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کافی مشکل حلات سے گزر رہا ہے خاص کر ٹیررزم کے حوالے سے اگر ہمارے پاس بھی انٹیلیجنس ریبورٹ ہوں تو کافی لوگوں کی قیمتی جانوں کو بتایا جا سکتا ہے اور شکری پرپس کے لیے بھی ریبورٹک مشین کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا سب سے بڑا جو مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے گروبول ریبورٹ کانفرنس کا تو اگر ہم ریپلیکٹ کریں اگر مارے پالیسی میکر اس کو سمجھیں اور ٹی پیکس اسو میں اس کو شامل کروائیں تو ڈیزاسٹر مینجمیٹ میں اس کا بہت بڑا استعمال ہو سکتا ہے مونٹینیس اگری کلچر اس کا بہت استعمال ہو سکتا ہے کلائیمٹ سیج کو روپنے کے لیے بچوں خاص کر بچیوں کے سکول میں چوپی دار کے حوالے سے صحت کے حوالے سے اور رفا امہ کے کاموں میں یہ ایک انتہائی مفید شکل اختیار کر سکتا ہے شکریہ جی بالکل انہیں ٹھیک اور ابھی میں اس حوالے سے ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس ہی کانفرنس کے دوران جو ڈسپلے میں تھے ریپورٹ میں ایک مثال کے طور پہ ریپورٹ محض اس کا اپنا وزن 43 کیجی تھا لیکن وہ 145 کلو گرام سے بھی زیادہ کا وزن اٹھا رہا تھا تو یہ تو چھوٹی سیک مثال ہے تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں آپ نے ذکر کیا بھی کہ ڈزاسٹر منیجمنٹ میں اور خاص طور پہ جو ارتھ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی ان سے بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ایک ریپورٹ جو آئی تھی اپریل میں چین کی فرسٹ ہمینائیڈ ریپورٹ ریپورٹ انڈسٹری کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں ایک ریپورٹ پیش کی تھی جس کے مطابق چین کا جو ہمینائیڈ ریپورٹ مارکٹ ہے اس کو بتایا یہ ہی جارہ کہ دوہزار انتیس تک پیش کی جا رہی ہے کہ وہ پیچھتر بلین یوان یعنی دس بلین دس آشار پانچ بلین ڈالر کی مارکٹ ہو سکتی ہے اور یہ دنیا کی جو اس انڈسٹری جو گلوبل مارکٹ اس کا بتیس آشار سات فیصد حصہ یہ ہو سکتا ہے اور سب ابھی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں آپ نے جیسے بھی ذکر کیا کہ اس کو سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کی شعبے میں تو تعاون جاری ہے اس شعبے میں تعاون کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ پاکستان کا خاص طور پر نوجوان اس شعبے میں دلچسپی رکھتا ہے اس میں ٹیلنٹ بھی ہے وہ سے استفادہ کر سکے بلکل صحیح فرمایا اپنے سی پیک فیسو میں روبورٹک کوریڈور کو شامل کیا جانا چاہیے جس میں لوکلی جوائنٹ وینچر کیا جا سکے تاکہ ہمارے جو پڑے لکھے طالے بلم خاص کمپیٹر سائنسز کے ان کی اسامی سے خطط ہو سکے اس ہی میں یہ بات کروں گا کہ اسلام آباد میں بیریہ یونیورسٹی ہے ایر یونیورسٹی ہے جن کا ایک خصوصی جو فوکس ہے وہ ایرو سپیس پہ ہے ان میں ایک یہ جو روبورٹک پڑکشن یا روبورٹک فارمیشن یا آرکومیشن یا سمارٹائزیشن اور ڈیجیٹالائزیشن کے شعبے کو بھی آج شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ نکامی طور پر جو ایک ہم بریڈ تیار کر رہے ہیں ہر سال کپیوٹر سائنسز کی وجہ سے اس کی خفض ہو سکے اور معاشرے کو ملک کو اس کا بارکور فائدہ ہو سکے اسی لیے کوشش کی جانی چاہیے کہ سی پیک خیسٹو میں جس طرح دوسرے کوریڈور کا ذکر کیا جاتا ہے گرین کوریڈور فوڈ انرجی کوریڈور ڈیجیٹالائزیشن اور سپیشل اکنامی زون کا اس میں ریبورٹک کوریڈور کا بھی شامل ہونا ضروری ہے تاکہ پاکستان سی پیک فیسٹو کے حقیقی فائدوں سے مستفید ہو سکے تاکہ پاکستان کے اندر خوشحالی کا ٹکنالوجیکل ریولوشن کا ٹیپ انڈسٹیلائزیشن کا کلائمیٹ چینج کو روپنے کا بارپور امکان پیدا ہو سکے اور ہمارے جو نوجوان ہیں آپ نے خود سنا ہوگا کہ وزیراعظم نے ایک جلاج کی سربراہی کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ گریبا دو لاکھ سٹوڈنٹ کو تین کے مختلف انیویسٹریوں میں بیٹا جائے گا ایک بھی کرچل کی انویشن سیکھنے کے لیے اور ہائیبرٹ ایک کرچنگ کے لیے تو میں التماس کروں گا درخواست کروں گا عزت ماب وزیراعظم پاکستان شہباز سریف صاحب سے کہ روبورٹک کی جو انڈسٹری ہے اس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے اور بیچلر اور ماسٹر جو کمپیوٹر سائنسز کے تالے بلم ہیں مختلف یونیورسٹری وں کے ان کو بھی ترجیح بنیادوں پر چین کی مختلف انڈسٹری یونٹ میں اور یونیورسٹری میں ریال ایکسپیرینس کے لیے مینیفیکچرنگ کے لیے بیجے جائے تاکہ پاکستان بھی ایک ابرتی ہوئی سند سے مستفید ہو سکے تاکہ اس کی سند میں اس کی مختلف شعباجات میں میڈیکل انڈسٹری میں ہسپیٹیلیٹی میں جزاسٹر منیجمنٹ میں کلائیمنٹ چینڈ میں وارٹر ریزرویشن میں پریزرویشن میں اور ہائیبریڈ اگی کرسل میں اس کا برپور طریقے سے استعمال کیا جا سکے اور پاکستان بھی آئندہ آنے والے دنوں مہینوں اور سالوں میں خوشحال ملک بن کر دنیا کے سامنے شکریہ آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ جب اس طرح کی انویشن ہوتی ہے تو اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے خدشات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ پہلے ہی مشینوں نے انسانوں کی جگہ لے لی ہے تو جب اس طرح کی اور زیادہ ایڈبانسمنٹ دیکھنے کو ملے گی تو اس سے جو انسان جو ہے وہ بیروزگار ہوتا چلا جائے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز جی یہ خدشہ ضرور ہے لیکن اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے کہ اس ہی شعبہ جات میں جیسے ٹیکسٹائل میں اور اگر آپ بنگلہ دیش کی مثال لیں تو ان کی ٹیکسٹائل مگر کچھ طریقے سے کچھ لحاظ سے بیروزگاری بھی بڑی ہے امیر کی جانی چاہیے کہ جو پالیسی میکر ہیں ان کو اس بات کا ادراد کرنا چاہیے اور اسی شعبے کے جو ایک سکلز لیبر ہے ان کے سکلز کو اس لیول کا لے جانا چاہیے ان کی ریفرائشنگ کورش چاہیے ان کی سکلز ٹریننگ چاہیے کہ وہ روبوتک جو موڈل ہے ڈویلپمنٹ کا منیسیکچرین کا ڈیجیت ریزیشن کا اس کو منیٹر کر سکیں جس سے جو لے آف ہوگا انڈکٹری سے مختلف شعبہ جا سے کام سے کم ہو جائے گا اور جی طرح ایک بیلنس پالیسی کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے جو انسانوں کی بے روثگاری کو بھی کم سے کم کرے گا اور ریبورٹک ڈویلپمنٹ کا جو مارڈل ہے اس میں ایک تناسب اور بیلنس کریئٹ کرے گا جی شکریہ بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کے وقت اور تدزیہ کرے جی آپ کی میروانی سلام علیکم جی ہمارے سے ٹیلپون لائن پہ موجود تھے سینئر تدزیہ کا ڈاکٹر محمود الحسن بات ہم کر رہے تھے کہ چین میں جو ابھی اختتام ہفتہ ورلڈ ریبورٹک کانفرنس ہوئی اس سے متعلق اور اس میں جیسا کہ روش صاحب نے بھی بتایا اور ہمیں عدد و شمار یہ انڈسٹریل روبورٹس اس شعبے میں اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے اور جو عدد و شمار ہمارے سامنے آئے اس کانفرنس کے دوران اس میں یہی پتا چلا ہے کہ دوہزار تئیس میں چین نے چار لاکھ تیس ہزار انڈسٹریل روبورٹس تیار کیے تھے جن میں خاص طور پہ نئی اس میں انسٹالیشن جو تھی وہ دیکھنے کو میٹی اور جیسے کہ ابھی ڈاٹس سامن نے فرمایا کہ اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ روبورٹس یا ہیومنائیٹ روبورٹس اگر آتے ہیں تو اس سے ہمیں انسانی شعبے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سے کوئی لوگوں کے روزکار متاثر ہوتے ہیں تو اس میں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہر دور جس میں تبدیلی آتی ہے جس میں انویشن ہوتی ہے اس دور کے مطابق ہمیں خود کو ہمہنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر تو آج کا نوجوان اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لئے تیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو ابھی سے اس طرف توجہ دینے ہوگی آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجئے زندگی شرط ہے اور اگر صحت نے اجازت دی تو آپ سے پھر یہی سے دوبارہ ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی اُس ذات سے جو کسی کی موت آس نے اپنا خیال رکھے گا خدا پامان